عبداللہ طحان نے بیان کیا خالد حضا سے انہوں نے ابو قلابہ سے کہ انہوں نے مالک بن حویرس صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تقبیر تحریمہ کے ساتھ رفعہ دین کرتے پھر جب رکو میں جاتے اس وقت بھی رفعہ دین کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 737